السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم اللذی خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبدت منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا صدر محترم علماء کرام جمعیت کے مؤقر ذمہ داران محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں آج کی یہ کانفرنس فلاحِ انسانیت کانفرنس کے نام سے زلی جمعیت اہلِ حدیث پال گھر کے زیر احتمام بڑی کامیابی کے ساتھ منقد ہوئی اور جماعت کے انتہائی معتبر اور نامور علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج اس گراؤنڈ میں اپنی اصلاح کے جذبے سے کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لئے ہم سب کو جمع کیا میں ان تمام جماعت کے ذمہ داروں اور ان بزرگوں اور ان نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں جن کی محنتوں اور کوششوں سے یہ پروگرام منقد ہوا ہے میرے بھائیوں میں مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام بھائیوں سے بڑے ہمارے علماء کی بڑی کوششیں رہی ہیں مگر اسٹیج کا یہ رنگ و روپ یہ زیب و زینت یہ چمک دمک مجھے معاف فرمائیے گا ہماری جماعت کے منحج اور مزاج سے میل نہیں کھاتی اس میں تھوڑی سی اور سادگی ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم جب بھی پروگرام منقد کریں گے ہم اپنی اس جماعتی سادگی کو برقرار رکھیں گے جس کے لئے ہمیں جانا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام معاملات میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں ناظیم اجلاس نے مجھے جو عنوان دیا ہے وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے اور اس عنوان کا ہماری اس کانفرنس کے مرکزی موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے موضوع ہے گناہوں کے انسانی زندگی پر کیا دش پربھاؤ کیا برے اثرات پڑتے ہیں ہم جانتے ہیں انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسانیت اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچے گناہوں سے بچے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے میزان عمل میں جب تک ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوگا اور ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا نہ ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اٹھارہ میں پارے میں سور مومنون میں فرماتا ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْزٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب قیامت کے دن سور پھوکا جائے گا اس دن کوئی رشتہ نہ تھا کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جس کے نامِ عمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا وہی فلاح پائے گا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنفُسَهُمْ اور جس کے نامِ عمال میں نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ سب سے بڑا خسارے میں اور سب سے بڑے نقصان میں وہ ہوگا میرے بھائیوں یہ گناہ کیا ہے یہ معصیت کیا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے اگر ہم غور کریں روحِ زمین پر پائے جانے والے ہر فساد ہر بگاڑ ہر تباہی ہر بربادی کے پیچھے اصل ریزن اور اصل سبب یہی گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے زہر الفساد فی البری والبحری بما قصبت اید الناس اے لوگو خشکی اور تری میں زمین پر اور سمندر میں کائنات کے کسی بھی چپے میں جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آئے بگاڑ نظر آئے تباہی نظر آئے سمجھ جاؤ وہ لوگوں کے گناہوں کا وہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے میرے عزیزوں ہم سے پہلے دنیا میں جو امتیں آئیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے واقعات بیان کیے ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس عذاب کی تفصیل بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ان قوموں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا قومِ لوت پر پتھروں کی بارش کیوں ہوئی قومِ آت پر قومِ آت پر اللہ کا عذاب کیوں آیا قومِ نو کیوں تفان میں گرک ہوئی فیرون اور آلِ فیرون کیوں سمندر میں ڈوبے قرآنِ کریم میں اللہ اس سوال کا جواب دیتا ہے سورِ ان قبوت میں اللہ نے فرمایا فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَمْبِ ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَ ایسی بھی قومیں آئیں جن کے اوپر آسمان سے زوردار آواز کا عذاب آیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَ ایسی بھی قومیں آئیں جن کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضِ اور ایسی بھی قومیں آئیں اور ایسی بھی لوگ آئے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ اگْرَقْنَا اور ایسی بھی لوگ آئے جن کو ہم نے غرق کر دیا دوبا دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے ہمارے اوپر جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اللہ کے غزب کا حقدار بنتا ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور ایک انسان کے لئے اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اللہ نے قرآن میں سورہ تاہا میں فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے قلوم ان طیباتی ما رزقناکم اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لئے من و سلوہ اتارا ہم نے تمہیں روزی دی یہ حلال روزی کھاؤ وَلَا تَتْغَوْ فِيهِ اور اللہ کی روزی کے سلسلے میں روزی روٹی کے سلسلے میں کوئی غلط راستہ نہ اپناو کوئی حرام راستہ نہ اپناو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ وَرنہ تم پر میرا غضب اترے گا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا اور جس کے اوپر میرا غضب اترے گا وہ برباد ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا میرے بھائیو ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں بے چینی اور استراب اور ڈپریشن آتا ہے گناہوں کی دنیا بظاہر تو بڑی رنگین ہے بظاہر تو بڑی چمک ہے بظاہر تو بڑا گلیمر ہے مگر گناہوں کی دنیا میں جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے وہ انسان سب سے پہلے اپنے دل کا چین اور سکون کھو دیتا ہے آج آپ دیکھیں نوجوان نسل کا کیا حال ہے کتنے نوجوان ہیں جو پہلے شراب کا نشا کرتے تھے پھر دیرے دیرے ڈرکس کے چکر میں پڑے پھر دیرے دیرے زناکاری اور بدکاری کے راستے پر گئے آج ان کی زندگیاں برباد ہیں ان کے جسم برباد ہیں ان کے ماں باپ اور ان کے پریوار والے ان سے پریشان ہیں میرے بھائیو میرا رب قرآن میں کہتا ہے میرے بندوں ہمارے ذکر سے مو موڑو گے ہمارے دین سے ہٹو گے گناہوں کی دنیا میں جاؤ گے ہم تمہاری زندگی کو بیچینی والی زندگی بنا دیں گے تمہاری زندگی پریشانیوں اور تنگیوں والی زندگی من جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى اور قیامت کے دن ہم اس انسان کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا بندہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا میں تو اچھا بلا دیکھنے والا تھا قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی میرا ذکر تیرے سامنے ہوتا تھا تُو اندھا بنا ہوا تھا تُو بھولا دیتا تھا آج تیرے عمل کی سزا ویسی ہی تجھے دی جائے گی آج ہم تجھے بھولا دیں گے اللہ رب العالمین اس سے اندھا بنا دے گا میرے بھائی گناہ کرنے کا بہت بڑا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے جب اللہ کی نافرمانی بار بار کرتا ہے میرے بھائیوں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس دل پر قرآن کی آیتیں کام نہیں کرتیں پھر اس دل پر نبی کی حدیثیں کام نہیں کرتیں پھر واض و نصیت اس دل پر کام نہیں کرتیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر ایک پرد چل گئی ہے ایک لیئر چل گئی ہے ایک پردہ اور غلاب چھا گیا ہے تمہارے دلوں کے اوپر اب اللہ کی نصیتیں کام نہیں کریں گے قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ان کی شرارتوں کا ان کے گناہوں کا ذکر کیا اور ان کے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل اے یہودیوں تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی اتنے جرائم کیے اتنے گناہ کیے تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے میرے بھائیو آج ہم سب بھی اپنے دلوں کو ٹٹو لیں اپنے گریبانوں میں جھاکے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل بھی سخت ہو گئے آج علماء کے بیانات ہو رہے ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں ہر جمعہ کو خطیب للکار رہا ہے مگر ہماری نہ ہمارے گناہوں کی دنیا پہ کوئی کمی آ رہی ہے نہ نیکیوں میں اور بھلائیوں میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے نہ ہمارے کردار میں کوئی تبدیل ہی آ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کریم کی یہ وعید اس کے ہم حق دار بن رہے ہیں ہمارے دل بھی سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا اور جب دلوں کو سخت بنایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنے لگے وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنے لگے اور اللہ نے جو علم ان کو دیا تھا وہ علم بھلا بیٹھے میرے بھائیوں یہ گناہ کی نحوست ہے یہ گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ علم دین سے دور ہو جاتا ہے علم دین اور علماء کی مجلس یہ گناہ کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے جلیل القدر امام جب وہ اپنے دور کے ایک محدث امام وقی ابن جرراح سے کہتے ہیں کہ ایک استاذ محترم میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا حافظہ میری آدھاست میری میموری بہت اچھی کام نہیں کر رہی ہے تو امام شافعی کے استاذ نے کیا جواب دیا امام شافعی شائری کی انداز میں کہتے ہیں امام شافعی کے استاذ نے کہا بچے یہ علم اللہ کا نور ہے اگر تُو چاہتا ہے علم دین کو سیکھے تو تُو گناہوں سے بچ اللہ کا نور کسی آسی کو کسی گنہگار کو نہیں ملتا ہے میرے بھائیوں اگر علم دین سیکھنے کا آپ کے دلوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا اگر علماء کی مجالس سے شیطان آپ کو بھگاتا ہے تو کبھی اپنے گریبانوں میں جھاک کے دیکھنا اور غور کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی دنیا کو ہم آباد کیے ہوئے ہیں جب انسان گناہوں کی دنیا کو آباد کرتا ہے اور گناہوں کی دنیا میں غرق ہوتا ہے علم دین سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے میرے عزیزوں گناہ کا ایک نقصان اور ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کی باڈی پر اس کے شریر پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ انہا للحسنتی نوراً فی القلب جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے نوراً فی القلبی وزیناً فی الوجھی اس کے چہرے پر ایک رونق آتی ہے وقوةً فی البدنی اس کے بدن میں ایک طاقت آتی ہے وساعتاً فی الرزقی اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ کشاتگی دیتا ہے ومحبتاً فی قلوب الخلقی اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے وَإِنَّا لِسَّيِّئَتِ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے ظلمتاً فی القلبی اس کے دل پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وشیناً فی الوجھی اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے وَوَحْنًا فِي الْبَدْنِ اس کا بدن کمزور پڑ جاتا ہے اور اسی طریقے سے وَنَقْسًا فِي الرزقی اس کی روزی میں کمی آ جاتی ہے وَبُغْزَتًا فِي قلوب الخلق اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی نفرت ڈال دیتا ہے میرے عزیزوں انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر اس کی روزی روٹی پر پڑتا ہے اس کی جوب پر پڑتا ہے اس کے کاروبار پر پڑتا ہے اس کے بال بچوں کی اخلاق پر پڑتا ہے یاد رکھو میرے بھائی گناہ کر کے انسان اپنی حلال روزی سے بھی کبھی کبھی محروم کر دیا جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اہلِ کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ یہ اہلِ کتاب یہ یہود و نصارہ اگر انہوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہوتا انہوں نے اپنی شریعتوں پر عمل کیا ہوتا اللہ اتنی روزی دیتا کہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے یعنی ہر طرف سے اللہ تعالی روزی روٹی کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا اللہ سورہ آراب میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ یہ بستی والے یہ گاؤں والے یہ علاقے والے اگر یہ متقی ہوتے یہ پرہیزگار ہوتے یہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے اللہ ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتا وَلَاكِنْ قَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو چھٹلایا انہوں نے غلط کام کیے اور اللہ نے ان کی سزا یہ دی کہ برکتوں کا دروازہ بند کر دیا میرے بھائیو گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے گناہ کرنے والا نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے اللہ کے نبی کے دور میں کچھ منافقین تھے غزوِ تبوک کا موقع آیا ان منافقوں نے جھوٹے بہانے بنائے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبوک سے واپس آئے ان منافقوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں تھی ہمارے پاس انتظام نہیں تھا ہم آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لائق نہیں تھے اللہ نے قرآن میں ان منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک پڑی عجیب بات ارشاد فرمائی اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَعَدُ لَهُ عُدَّ اے نبی یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں یہ منافق مکار اور فریبی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ہوتا غزوِ تبوک میں جانے کا ہوتا تو اے میرے نبی یہ اس کے لئے تیاری کرتے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ منافق آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اللہ نے ان کو اور کاہل بنا دیا اللہ نے ان کو بٹھا دیا وَقِيلَكُ عُدُو مَعَلْ قَائِدِينَ اور ان سے کہا گیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ نبی کے ساتھ جہاد پہ جاؤ معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے بہت سارے خیر کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے امام فضیل ابن آیاز اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے بہت بڑے زاہید ہیں تابعی ہیں فضیل ابن آیاز کہتے ہیں اِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّلِ اگر رات میں تحجد کی نماز پڑھنے کی قدرت نہیں ہے تمہارے اندر اگر رات میں تحجد پڑھنا چاہتے ہو اور نید نہیں کھلتی ہے تحجد نہیں پڑھ پاتے قیام اللَّل نہیں کر پاتے فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلْ تو امام فضیل ابن آیاز کہتے ہیں کان کھول کر کے سن لو گوھر کر لینا تمہیں اللہ نے جکڑ دیا ہے تم جکڑ دیئے گئے ہو کس چیز میں قبلت کا خطیعت کا تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ دیا ہے میرے بھائیو آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جلسے میں آتے ہیں تقریروں میں آتے ہیں دل میں ٹھانتے کے رات میں ہم ہم سوئیں گے صبح فجر کی نماز پڑھیں گے فجر کی نماز میں نید نہیں کھلتی اور یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں برابر کا ہے اگر برابر فجر کی نماز کے لیے آپ الارم بھی لگا رہے ہیں اور آپ ارادہ بھی کر رہے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ نہیں رہے ہیں تو گوھر کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی زنجیروں نے ہمیں جکڑ لیا ہے میرے بھائی گناہ کرنے والے کا گناہ کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے سے اللہ تعالی بہت ساری نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے میرے عزیزوں گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو موت کے بعد بھی گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ ہمارے ہاں الائی سی جو کمپنی ہے بھارت سرکار کی اس کا ایک سلوگن ہے زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی یہ الائی سی کا یہ سلوگن یہ گناہوں پر فیڈ بیٹھتا ہے گناہ اتنی خطرناک چیز ہے گناہ مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا میرے بھائیوں فیرون کا انجام دیکھو فیرون اللہ کا نافرمان تھا فیرون گنہگار تھا فیرون مر گیا فیرون کے ساتھی مر گئے مگر قرآن کیا کہتا ہے اَنَّا رُّعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُبًّا وَعَشِيَّا فیرون اور آل فیرون کو فیرون اور اس کے ساتھیوں کو صبح شام آگ کا عذاب ہو رہا ہے صبح شام ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعْتُ اَدْخِلُوا آلَ فِرَعُونَ اَشَدَّ الْعَزَابِ اور قیامت کی دن اللہ فرمائے گا کہ آل فیرون کو اور بڑے عذاب میں مقتلا کرو پتا یہ چلا کہ گناہ کرنے والے کے گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ملے گی قبر کے اندر بھی اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتا ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ وَمَا يُعَزَّبَانِ فِي قَبِير ان دونوں لوگوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے بظاہر کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے لوگوں کی نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے لیکن گناہ اتنا خطرناکے کہ یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا گناہ کرتے تھے آپ نے فرمایا اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَا اس میں سے ایک چغل خور تھا چغل خور تھا لوگوں کی برائیوں کو پھیلایا کرتا تھا وَأَمَّا الْآخَرَ فَكَانَ لَا يَسْتَتْرُ مِنْ بَوْلِهِ اور دوسرا جب پیشاپ کرتا تھا تو بے پردگی کے ساتھ کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاپ کرنے لگتا تھا پردہ نہیں کرتا تھا پیشاپ کرنے کے معاملے میں بے پردگی کرتا تھا یہ دو گناہ ہیں جن کی سزا قبر کے اندر ہو رہی ہے میرے بھائیوں گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو قبر میں عذاب بھی اس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھو ملک حالات پر ہماری گہری نظر ہے اور آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم پر یہ زوال اور یہ پریشانی کیوں ہے آئیے اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو ایک اثر کی روشنی میں دیتا ہوں حضرت ابو دردہ بڑے مشہور صحابی ہیں جب قبرس کا قلعہ فتح ہوا جب مسلمانوں نے قبرس کا قلعہ فتح کیا اور قبرس والے اسلامی فوج جب قبرس میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو مسلمان اللہ کی تکبیر کے کلمات بکارتے ہوئے قبرس میں داخل ہوئے ابو دردہ صحابی رسول قبرس کے اندر جب داخل ہوئے تو امام احمد اپنی کتاب کتاب الزود میں نقل کرتے ہیں کہ ابو دردہ زارو قطار رونے لگے ابو دردہ زارو قطار رونے لگے کہنے والوں نے کہا کہ ابو دردہ کیا بات ہے کیا بات ہے کہ آج کے دن اللہ تعالی نے اسلام کو عزت دی ہے مسلمانوں کو عزت دی ہے اور یہ قبرس کا قلعہ بڑی مشکل سے ہم نے فتح کیا ہے اور آج آپ رو رہے ہیں آج آپ کی آنکھوں میں آسو جاری ہیں تو حضرت ابو دردہ نے کیا جواب دیا تھا مسلمانوں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو سن لو اور اپنے ملک کے حالات پر اس کو اپلائی کر لو اپنے حالات پر اس کو اپلائی کر لو حضرت ابو دردہ نے کہا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں جب اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی نظر میں بہت حقیر ہو جاتے ہیں اے لوگو یہ قبرس کا قلعہ جو ہم نے فتح کیا ہے یہ قوم بڑی طاقت والی قوم تھی بڑی بادشاہت والی قوم تھی لیکن آج ان کا انجام کیا ہوا ترکو امر اللہ فسارو الى ما ترہ آج ان کا انجام یہ ہوا کہ آج یہ دوسروں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے میرے بھائیو یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اپنے گرے بانوں میں ہم جھاکے اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کی سنت رہی ہے کہ جب لوگ جب لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زوال اور تباہی اور مصیبتوں سے بھی دوچار کرتا ہے میرے عزیزوں جب ایک گنےگار ایک اللہ کا نافرمان ایک گناہوں کی دنیا کو آباد کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے بندے راحت محسوس کرتے ہیں دنیا کو سکون محسوس ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مستریخن و مستراخن منہو یہ جو جنازہ گزر رہا ہے یا تو یہ راحت پا کے جا رہا ہے یا یہ راحت دے کے جا رہا ہے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ہم آپ کی بات نہیں سمجھے آپ نے فرمایا جب بندے مومن مرتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کی ٹینشن سے راحت پاتا ہے اور جب ایک فاسق اور فاجر بندہ مرتا ہے تو دنیا والے چین کی ساس لیتے ہیں اللہ کے بندے چوپائے جانور پیڑ پودے یہ چین کی ساس لیتے ہیں میرے بھائیوں گناہوں کے یہ سرات آپ نے سنے اب ایک آخری پوائنٹ بیان کر کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ ہم سب کے دامنوں پر گناہوں کے داغ ہیں ہم سب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہوں میں لطپت ہیں ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ان گناہوں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے قرآن کریمہ میں پہلا راستہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے استغفار کریں میرے عزیزوں اللہ قرآن میں ہمیں اور آپ کو دعوت دیتا ہے قل یا عبادی اللذین اسرفوا علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ عبداللہ بن مسعود کہتے قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آئے تھے اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یقفر الظنوب جمیعہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سچی توبہ کریں میرے بھائیوں اللہ سے سچی توبہ کریں راتوں کو گڑڑا کے اللہ سے معافی مانگے یہ پہلا طریقہ ہے گناہوں کی دنیا سے باہر نکلنے کا دوسری چیز اگر ہم گناہوں سے دور ہونا چاہتے ہیں یہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ اور ہر وقت ہے اللہ کے کیمرے کی نظر ہم سب پر ہے ہماری ہر ہر حرکت پر اور ہمارے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر اللہ کا پہراہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بندوں تم چھپکے چھپکے بھی جب بات کرتے ہو تمہارا رب سب جانتا ہے اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں گناہوں سے اگر بچنا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے دوستی کرنے کے پہلے اور سنگ اور صحبت اختیار کرنے کے پہلے غور کر لو اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں گناہوں سے اگر بچنا ہے موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اکترو ذکرہ آدم اللہ ذات اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے موت کو کسرت سے یاد کیا کرو آخر میں میں تمام ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ پولیس پرشاسن اور ہمارے ذمہ داران جو ہمارے پولیٹیشن جو یہاں آئے تھے پروگرام میں اور یہاں موجود بھی اگر ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ کانفرنس یہ جماعت اہل حدیث کا اسٹیج یہ آپ نے علماء کے بیانات سنے اور آپ نے کانفرنس کا موضوع دیکھا ہم انسانیت کی فلاح کے دائی ہیں ہم سماج کو کرائیملس بنانا چاہتے ہماری دعوت ہے سماج سے برائیوں کو ختم کیا جائے اور ہم پولیس اور پرشاسن کے لوگوں سے کہنا چاہتے جب بھی برائیوں سے لڑنا ہو جب بھی سماج میں پائی جانے والی کسی کوریتی سے کسی بری رسم سے لڑنا ہو سماج کی کسی گندگی سے لڑنا ہو ہماری جماعت اور ہمارے علماء اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور قدم سے قدم ملا کر ہم ساتھ ہیں ہم چاہتے کہ ملک میں امن چین اور سکون پیدا ہو اور یہی ہماری دعوت اور یہی ہمارا پیغام ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو گناہوں کی دنیا سے دور رکھے نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم سب کو نوازے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین